اور سپریم کورٹ نے سانہے آرمی پبلک سکول سے مطالق جوڈیشل کمیشن رپورٹ پبلک کرنے کا حکم دے دیا چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ ہر سانہے پر کروائی اوپر سے شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے چیف جسٹس گلزار احمد کی سروراہی میں تین رکھنی بینچ نے سانہے آرمی پبلک سکول سے مطالق از خود نوٹس کی سماد کی سپریم کورٹ نے سانہے سے مطالق جوڈیشل کمیشن رپورٹ پبلک کرنے کا حکم دے دیا اور اٹورنی جنرل کی رپورٹ پر کمنٹس کو بھی پبلک کرنے کا حکم دیتے ہو امار اللہ کنڈرانی کو عدالتی معامل مقرر کر دیا چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ سانہے آرمی پبلک سکول کی پیش کی اطلاع کیوں نہیں تھی سیکیورٹی اداروں کو اس سازش کی اطلاع ہونی چاہیے تھی غفلت کا مظاہرہ کرنے والے بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنے دہشتگرد اتنی سیکیورٹی میں بھی عوام محفوظ نہیں چیف جسٹس نے کہا کہ علمیہ ہے چھوٹے لوگوں کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے بڑوں سے کچھ پوچھا نہیں جاتا یہ روایت ختم ہونی چاہیے اب وقت آ گیا ہے کہ سانہے پر کاروائی اوپر سے شروع کی جائے چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ حکومت یقینی بنائے کہ مستقبل میں اے پی ایس جیسا سانیہ نہ ہو سکے شہدہ کے والدین کو مطمئن کرنا حکمرانوں کی ذمہ داری ہے از خود نوٹس اتنی آسانی سے نہیں نمٹائیں گے شہدہ کے والدین نے سماعت کے دوران کہا کہ ہم زندہ دفن ہو چکے ہیں سانہے آرمی پبک سکول ٹارگٹ کلنگ ہے جس پر جسٹس فیصل ارد نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں سیکیورٹی میں غفلت کے ذمہ داروں کو بھی سزا ملے اس کیس کو ہم چلائیں گے جسٹس اجازل احسن نے کہا کہ سانہے آرمی پبک سکول پوری قوم کا دکھ ہے عدالت نے کیس کی سماعت ایک ماہ تک ملتوی کرتے ہوئے انکوائری کمیشن کی رپورٹ اور حکومت کی جواب کی کوپی شہدہ کے والدین کو فراہم کرنے کا بھی حکم دے دیا